اور آخر کار تیرے بن کی اپیسوڈ نمبر 47 رات کو نشر کر دی گئی جس کا بے چینی سے سب کو انتظار تھا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جس پر عوام نے اتنے غم و غصے کا اظہار کیا کیا اس میں کچھ چینج کیا جائے گا یا نہیں مرتسم اور میرپ کے اتنے شاندار کیریکٹر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا یا نہیں دو جناب وہ قسط آخر آہی گئی جسے دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی ناظرین کے لیے حیرت انگیز لمحہ تھا کیونکہ بہت زیادہ متوقع اپیسوڈ 47 نشر ہونے کے بعد لوگوں کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی لیکن کہانی میں ایک نئے مور نے لوگوں کو یہ بحث کرنے پر چھوڑ دیا کہ آیا ایک ممکنہ ازدوازی اس مقدری کے منظر کے لیے تخلیق کاروں کو موصول ہونے والے وسیر عدد عمل کے بعد پلوٹ کو اجلت میں تبدیل کیا گیا تھا گزشتہ ہفتے کے اپیسوڈ میں میرب جس کا کردار یمنا زیدی نے ادا کیا اور مرتصم کو تھپڑ مارا جسے وہاج علی نے ادا کیا اور بحث کے دوران اس کے موپر تھوک دیا جواب میں مرتصم نے غصے میں آ کر میرب کو بیٹ پر دھکیل دیا اور پھر دروازہ بند کر دیا اس سلسلے نے بہت زیادہ اشارہ کیا کہ ازدوازی اسمت دری کا یا حملہ ہے اگلی قسم میں ہوگا اور ناظرین بڑے بیچین تھے کہ اب ان دونوں کے جو کردار کو اتنی زیادہ شاندار امارت ان کی قائم کی گئی تھی ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا یہ ناظرین کے ساتھ اچھا نہیں ہوا اور تخلیق کاروں کو سوشل میڈیا پر شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا اگرچہ پروڈیسر عبداللہ قادوانی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچیں ٹویٹر سارفین نے بھی اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ پچھلی رات کے اپیسوڈ نے آخرکار سامین کے ذہنوں میں اُبھرنے والے بہت سے سوالوں کے جواب دے دیئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل اتفاق کے رائے سے تھا یعنی کہ انہوں نے کوشش کی کہ جو ایک مرتسم کا کردار تباہ و برباد ہونے والا تھا اس کو بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی لیکن دونوں کے کرداروں نے اپنے عامال کے لیے مجرم محسوس کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مدہوں نے ٹویسٹ کے ساتھ اپنی حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا در حقیقت بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اصل کہانی نہیں تھی اور وہ مصنفہ نورہ مخدوم پر ناراض تھے میرک اور مرتسم کے مدہوں کے مطابق یہ جوڑے کے لیے کمزوری کا لمحہ تھا کچھ کا خیال تھا کہ مدہوں کے شدید رد عمل کے بعد تیرے بن کے ٹیم نے اصل منظر کو کٹ دیا جس میں ازدواجی اس مددری ہوئی تھی اور صورتحال کو اتفاق رائے کے طور پر واضح کرنے کے لیے انہوں نے وائس آور میں تبدیل کر دیا گیا جو کہ ایڈیٹنگ کی بھی ناکس صورتحال برامی میں بہت واضح تھی ڈراما بڑا انکمپلیٹ سا محسوس ہوا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی اپیسوڈ ہے اور جناب حیاء جو ہے اس کی ڈھٹائیاں اور بے حیائیاں اروج پر ہیں وہ جس طریقے سے پورا اعتبار طریقے سے مریم کی رخصتی میں جاتی ہے اور وہاں جا کر بھی جھوٹ بولتی ہے کہ مرتصم کو اچانک گاؤں جانا پڑ گیا اور سب لوگ اس کی بات پر اس وقت تو خیر یقین کر لیتے ہیں لیکن کیا ماں بیگم اس وقت اسے فورا نہیں کہہ سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے نہیں بتایا یا کچھ بھی لیکن اس طرح کا کچھ کام نہیں کیا گیا تو یہ بظاہر جو اپیسوڈ ہم نے دیکھا اس سے ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں ہے مدہ بہت ناراض ہیں اور اجلت میں چینج کیے جانے والے سین کی وجہ سے ڈراما مزید تباہ ہو چکا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کومنٹ کرنا ہرگز مقبولیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ